اسلام علیکم کاشت کر بھائیو سرسو کنولے کی فصل میں سوستلے کا حملہ دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے خاص طور پر ایسی فصلیں جو دیل سے کاشت کی جائیں یعنی 20 اکتوبر کے بعد جو فصلیں کاشت کی جاتی ہیں ان میں سوستلے کا حملہ زیادہ دیکھنے میں آتا ہے سوستلہ ایک نازو کیڑا ہوتا ہے جس کو اگر وقت پر کنٹرول نہ کریں تو یہ فصل کا بہت زیادہ نقصان کر دیتا ہے سوستلہ سرسو کنولے کی فصل پر کس طرح حملہ کرتا ہے اور اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے آج ہم اس کے برے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ فصلوں سے متعلقانے والی تمام ویڈیو برپت آپ تک پہن سکیں کاشت کر بھائیو سوستلہ سرسو کنولے کی فصل کو تین طرح سے نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے سب سے پہلے جو یہ کام کرتا ہے وہ پودے کی رس کو چوس لیتا ہے جس کی وجہ سے پودہ کمزور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے فصل کی پیداوار متاثر ہوتی ہے اسی طرح اس کا دوسرا حملہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ایک خاص رتوبت خارج کرتا ہے جس کو فنگس لگ جاتی ہے اور جس کی وجہ سے پودے کا خوراک بنانے کا عمل رک جاتا ہے اور اس سے بھی آپ کی پیداوار کم ہو رہی ہوتی ہے تیسرا کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جس جگہ پر پودے کو زخم کرتا ہے وہاں سے یہ پودے کے اندر ویرس تاخل کر دیتا ہے جس کی وجہ سے پودہ ویرس زیادہ ہو جاتا ہے اور فصل کی پیداوار کو متاثر کرتا ہے اسی طرح اگر اس کو کنٹرول کرنے کی بات کریں تو اس کو بہت ہی آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں اگر اس کو کنٹرول کرنے کی بات کریں تو دو سو پچاس گرام امیڈا کلوپریڈ کو اگر سو لیٹر پانی میں حل کر کے سپریہ کیا جائے تو آپ اس کو اچھی طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پچیس گرام فی ایکار تھا امیتاکسن کا سپریہ کر دیں تو اس سے بھی آپ اپنی فصل کو بیماری سے بچا سکتے ہیں لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ فصل کو سپریہ ہمیشہ شام کے وقت کریں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال